بسم اللہ الرحمن الرحیم مزجز بہنوں اور بھائیوں دادا بدیو الدین کا وصال سترہ جمادی والاول کو ہوا تھا اور آپ کا ارس مبارک ہر سال پندرہ سولہ اور سترہ کو بنایا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دادا بدیو الدین کے اس چلے کی زیارت کرواؤں گا جو آپ کا ہندوستان میں پہلا چلہ مبارک کہلاتا ہے آپ کو کھمبات لے جا رہا ہوں ہم بھی یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں آپ کی دعاوں سے کھمبات وہ جگہ ہے جہاں دادا مدار کے قدم مبارک سب سے پہلے پڑے اور یہ گجرات میں واقع ہے آج میں کھمبات آیا ہوں یہ وہ تاریخی شہر ہے یہاں مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی مشکل کو شہر خدا بھی عالمِ عروا میں تشریف لائے دکھائیں گے آپ کو وہ جگہ بھی جہاں دادا مدار کا پہلا چلہ مبارک ہے میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھانے والا ہوں جہاں دادا مدار نے دادا اپنے نانا مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جنتی لباس زیبتن کیا یعنی جنتی لباس پہنا اور جنتی دسترخوان کے نو لخ میں یعنی نوالے نوش فرمائے جس کے بعد آپ کو تازندگی زندگی بھر کبھی کچھ کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑی اور نہ ہی آپ کا لباس کبھی گندہ یا میلا ہوا یا بوسیدہ ہوا یا پھٹا یا کٹا اور نہ ہی کبھی کٹا اور پھٹا اور ساتھ ہی دکھاؤں گا آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا چلا مبارک جسے خضر کی ٹیکری کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور مدار کی ٹیکری سے بھی معروف ہے تو چلیے چلتے ہیں اس عظیم بارگاہ کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں یہ بارگاہ میں جانے کے لیے سیڑیاں بنی ہیں اور یہاں سے ہم اوپر چلتے ہیں یہ ہے دروازہ جو اندر جانا کا ہے ہم لوگ اندر آ گئے ہیں یہاں پر کچھ ایسے نظریں ہیں یہ سامنے ظاہرین کے لیے ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے یہ جو سیڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سیڑیاں ہیں جو ہمیں نیچے اس جگہ لے جاتی ہیں جہاں پارے اور آپ کے سب کے آقا صلات و سلام مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا عالم عربہ میں تشریف لائے ہمیں اندر جانے کی تو اجازت نہیں ملیے کوشش کریں گے مجاوار صاحب سے ریکویسٹ کر کے تو اگر جانے کی اجازت مل گئی تو ہم آپ کو اندر کی بھی زیارت کروائیں گے انتظام یا کمیٹی سے معلوم ہوا کہ ایک خاص وقت پر ہی نیچے کی زیارت کی جا سکتی ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم کیمرہ زوم کر کے آپ کو دکھائیں گے چلے سے ایک منزلہ نیچے بنی ہوئی ہے وہ جگہ مبارک اور یہ وہ سوندر کی کھاڑی ہے جہاں دادا بدید ادین کی کشتی کا ٹوٹا ہوا پٹیا کنارے لگا تھا چلی آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں آپ کے ہندوستان آنے سے پہلے تفصیل سے آپ کی زندگی پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکا ہوں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آئی بٹن میں بھی ضرور دے دوں گا آپ جا کر ضرور دیکھ کر ان کو بھی علم دین حاصل ہو تو آتے ہیں اپنے موضوع پر جب مصطفیٰ جان رحمت اور اشارہ غیب سے آپ ہندوستان کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے تھے اس زمانے میں سفر کشتیوں سے ہوتا تھا اور آپ کشتی میں بیٹھ کر ہندوستان کے لیے آگئے تھے آپ کو حکم ہوتا تھا کہ آپ ہندوستان جا کر تبلغ کریں اس زمانے میں ہندوستان بہت زیادہ انوی شواس ہوں اور منہوسیتوں کو مانتا تھا یہاں کے لوگ تین سے بہت دور تھے لا دینیت چاروں طرف پھیل چکی تھی اس لئے آپ کو حکم ہوتا تھا کہ آپ ہندوستان جائیں اور وہاں پہ تبلغ کریں تو آپ اپنے وطن سے آبائی وطن سے اشارہ غیب سے کشتی میں سوار ہوئے کشتی ایک منزل پہ پہنچتی وہاں پہ مسافروں کو اتارتی نئے مسافروں کو لیتی پھر دوسری منزل پہ پہنچتی وہاں سے نئے مسافروں کو لیتی پرانے مسافروں کو اتارتی اسی طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور ایک مقام پر اس کشتی میں کچھ لا دین لوگ سوار ہوئے آپ نے حقارت بھری نظر سے دادا بدی الدین کو دیکھا دادا بدی الدین اللہ کی تذبیع اور توسیر میں لگے ہوئے تھے انہوں نے کوئی توجہ نہیں کہی کی کچھ دیرے بعد ان لا دین لوگوں نے آپ پر کچھ فقریں کسنا شروع کیے آپ کو جلال آیا لیکن ضبط کر گئے اور سبق کا دامان نہیں چھوڑا لیکن ان کی چھشوری حرکتیں بڑھتی گئیں آپ نے ان پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالی اور ایک سرد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی بس اتنے میں غضب ہو گئے کشتی سے غیانیوں میں گر گئی سمندر سے بڑی بڑی موجیں پچاس پچاس فٹ اونچی موجیں لہروں کی شکل میں ہو گئیں اور کشتی طوفان میں گر گئی اور ہچکلے کھانے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ کشتی پلٹ گئی تمام جو آپ پر فقرہ کس تھے وہ لوگ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے کشتی کے بھی چیتھڑے اڑ گئے تھے بس کشتے کا جو پٹیا ایک بڑا پٹیا بچا تھا دادا بدی الدین اسی پٹیا پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پٹیا ہواوں کے رخ سے اپنے منزل مقصود کی طرف دیرے دیرے اللہ کے حکم سے روان دوان ہونا شروع ہو گئے کافی لمبا سفر تھا تبیر سفر تھا ہفتوں گزر گئے دادا بدی الدین کو بھوک اور پیاس سے برا حل تھا دادا بدی الدین کو بھوک کی کھانے کی کمی سے جسم ناتاوہ ہو گیا تھا کمزوری آگئی تھی جسم آپ پہ بے ہوشی تاری ہو رہی تھی آپ پیاسے بھی تھے کئی ہفتوں کے کئی مہینوں کے وجہ یہ تھی کہ سمندر میں رہتے ہوئے بھی آپ سمندر کا پانی نہیں پی سکتے تھے سمندر کا پانی بہت ہی کھارا ہوتا ہے بہرحال آپ کا سفر جاری رہا آپ بے ہوش ہوتے پھر ہوش میں آ جاتے پھر کئی ہفتوں کئی دنوں بے ہوش رہتے پھر ہوش میں آ جاتے اسی طریقے سے آپ نے جو لباس زیب تن کیا تھا جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی بوسیدہ ہو کر تار تار ہوئے کئی جگہ سے پھر چکے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے اور کشتی کھمبات کی کھاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس کے کنارے لگ گئی مولا علیہ مشکل کشاہ کہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ میرا بیٹا میرا فرزند تمہارا بیٹا تمہارا فرزند میرا نواصا میرا پوتا تمہارا پوتا تمہارا نواصا کھمبات کی کھاڑی پر کنارے لگنے والا ہے تم جا کے اسے لے کر آؤ سیدنا مولا علیہ مشکل کشاہ دادا بدید الدین کو ہوش میں لائے ہوش میں کیا لائے آپ کی نگاہ ان پر پڑی اور دادا بدید الدین کو ہوش آ گیا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک دادا ودی الدین کو دیا دادا ودی الدین ان کے پیچھے پیچھے ان کے ہمراہ چلت پڑے اور جہاں یہ چلہ مبارک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس چلہ مبارک کو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دادا ودی الدین کو لے کر مولا علیہ بشکل کشاہ آئے یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روبورے ہوئے ان کو قدم بسی کی اور آپ نے عرض کی یا دادا جان یا نانا جان میں حاضر ہوں آپ کے حکم سے میرے لئے کیا حکمیں آپ نے ان کو مسکراہ کر دیکھا اور اتنی دیر میں دسترخوان جنت سے آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نو لقمیں گن گن کر دادا ودی الدین کو کھلائے اور آپ کو سہتیہ بھی آئی تندرستی آئی دادا ودی الدین نے عرض کی کہ یا دادا جان یا نانا جان میرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایسا لباد دیا ہے جو کبھی بوسیدہ نہیں ہو جو کبھی پھٹے نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کر ان کی طرف دیکھا اور ان کو نوہ لقمہ دے کر کہا کہ آج کے بعد نہ تو تمہیں کبھی بھوک کی طلب میں حسس ہوگی نہ کبھی تمہیں پیاس لگی گی اور پھر جنت سے لباس آیا وہ آپ نے ان کو زیبتن کروایا اس حات میں فرمایا کہ جاؤ بیٹے آج کے بعد تمہارا لباس بھی کبھی گندہ نہیں ہوگا کبھی میلا نہیں ہوگا کبھی کٹے گا نہیں کبھی پھٹے گا نہیں تو دوستوں دادا بدی الدین کا یہ واقعہ اسی کھمبات شہر میں عالم اروہ میں ہوا تھا اسی کھمبات شہر میں آپ کا چلہ مبارک رہا آپ نے یہاں کافی عبادت کی اور کم و بیش پانچ سو ساٹھ یا چھس سو سال تک آپ اس دنیا میں حیات رہے چلیے ہم اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اجازت مل گئی جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی جوڑا عذیبتن کروایا تھا اور نو لخمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے کھلائے تھے اور آپ کو چلے کی زیارت بھی کرواتا ہوں تو دوستوں یہ وہ دادا بدی الدین کا بھارت میں پہلا چلہ مبارک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے پاس میں ہی حضرت خضر علیہ السلام کا چلہ مبارک ہے یہ دونوں چلے پاس پاس ہی ہیں چلیے اندر چلتے ہیں ہم لوگ اندر آ چکے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام کا چلہ اور یہ ان کے برابری سے دادا مدار بدی الدین زندہ شاہ ولی کا چلہ مبارک ہے جہاں پر آپ نے عبادت کی تھی اور ٹھیک اس کے نیچے ٹھیک اس کے نیچے جہاں ہم کڑے ہیں ٹھیک اس کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں آپ نے مصطفیٰ جانے رحمت کے دست مبارک سے جنتی کھانے کے نو لخمیں یعنی انہی والے خائت ہیں ماشاءاللہ بہت سکن نصیب ہوا یہاں آ کر یہ وہ آستانہ آلیہ ہے یہ وہ آستانہ آلیہ ہے جہاں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں خالی ہاتھ آتے اور جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں بیماروں کو شفا ہوتی بیمار ٹھیک ہو کر جاتے ہیں کھنبات میں ویسے تیس سے چالیس دادہ بدید دین کی چلے بتائے جاتے ہیں اور اب ہم آپ کے سامنے وہ بابرکت جگہ جہاں آلیہ میں آروا میں آقا صلی اللہ علیہ السلام نے دادہ بدید دین کو جنتی لبا زیبتن کروایا تھا وہ آپ کے سامنے دکھانے جا رہے ہیں چلی ہم نیچے آگئے ہیں اور اس بابرکت مقدس جگہ کی زیارت کریں اور دعا خیر کی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہاں آکے دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں ہمارے حق میں ہم آپ کے لئے حق میں دعا کریں گے دوستوں یہ جو آس پاس سمندر دیکھ رہے ہیں یہی وہ سمندر کی کھاڑی ہے جہاں سمندر ختم ہوتا ہے یہ عرب ساگر سمندر کہلاتا ہے اسی سمندر کے ذریعے آپ پانی کی کشتی میں سوار ہو کر ہمارے ملک ہندوستان میں پہنچتے ہیں یہاں آگے جانے کی اجازت نہیں دلدل کی چڑھے اس حد تک ہی ہم لوگ رہ سکتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے دادا بدعی الدین زندہ شامدار کا وہ چلہ مبارک دکھائیانے کی کوشش کیے جو آپ کا ہندوستان پہلا چلہ مبارک کہلاتا ہے تو علم دین سکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور ہمارے ساتھ جوڑ کے اسی طریقے سے علم دین گرگر پہنچاتے رہیے ساگھی مبارک دکھائی ب tempt بھی